بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 6 فروری بروس منگل ہم بات کریں گے پاکستان دہریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو بہین ہے علیمہ خان ان کو جو فائی اے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اس پر کاروائی سے روک دیا ہے فائی اے کو اسلامبادہائی کورٹ کی جانب سے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان دہریک انصاف کے کارکنان کو انتخابی مہم یا انتخابات کے دن یا انتخابات سے ایک دن پہلے حراسہ کرنے سے روک دیا ہے اور کسی بھی طرح کی تعدیبی کاروائیوں سے روک دیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضر جو افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف تعدیبی کاروائیوں کا مطلب گرفتاریوں کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مرکزی آفس کی جانب سے یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بہت اہم درخواست تھی جو پاکستان بیپس پارٹی کے خلاف پاکستان مسلم ڈیقنون کے خلاف فضل الرحمن کے خلاف جی جو آئی ایف کے خلاف جو فضل الرحمن کے اور این پی ایم کی ایم تمام کے خلاف اس میں یہ بیانیا تھا یا اس میں یہ موقف لیا گیا تھا اور یہ الیکشن کمیشن کو پہلے درخواست دہر کی گئی تھی کہ قانون کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت نے جو جرنل نشستیں ہیں اس پر پانچ فیصد کم مت کم پانچ فیصد خواتین کو ٹکٹ جاری کرنے ہیں لیکن سوائے پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی بھی سیاسی جماعت نے جو ٹکٹ ہیں وہ پانچ فیصد یا پانچ فیصد سے زائد جاری ہی نہیں کیے بلاول زرداری کی جو پاکستان بیوز پارٹی ہے وہ بھی بڑا خواتین کارڈ کھیلتے ہیں اور بینظر بھٹو کا آج بھی وہ نام استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی پانچ فیصد خواتین کو ٹکٹیں نہیں دیں اسی طریقے سے دوسری جانب جو اہم اچھا اس میں اب پاکستان بیوز پارٹی کی جانب سے فرط اللہ بابر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پانچ فیصد سے زائد ٹکٹیں دی ہیں خواتین کو لیکن جو درخواست دائر کرنے والا ہے اس نے پھر افیکٹس ان فگرز لکھے تھے الیکشن کمیشن میں اسی طرح نون لیگ ہے نون لیگ نے تو اس کے اوپر موقف دینا بھی گوارہ نہیں کیا تھا نون لیگ نے تو خواتین کو پانچ فیصد کا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نہیں بھی اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو حکم دیا جائے اور ان کو اندخابات سے ان سیاسی جماعتوں کو اندخابات سے روکا جائے وہ درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست اسلام آدھائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست گزار نیم احمد مرزا تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی ساتھ ہی وہ اسلام آدھائی کورٹ پہنچے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ کرے اور اس کے فیصلے کی کوپی ہمیں دے عام اندخابات میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر عمل درامت کے کیس میں اسلام آدھائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کل کے لیے ساتھ فروری جواب طلب کر لیا ہے اسلام آدھائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا درخواست گزار نیم احمد مرزا کی درخواست پر اسلام آدھائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں زیر التواب پانچ فیصد کورٹا کی درخواست جلد نمٹانے کا حکم دیا جائے اور جن سیاسی جماعتوں نے پانچ فیصد کورٹا جنرل نشستوں میں ٹکٹ نہیں دیئے ان سیاسی جماعتوں کو سرے سے ہی ناہل قرار دیا جائے اور اس پر پھر اسلام آدھائی کورٹ نے کاغنیزنس لیتے ہوئے کل کے لیے جواب طلب کر لیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ کل جواب جمع کروائے اگر الیکشن کمیشن کل ڈیسائیڈ کر کے لیے آتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں ڈیسائیڈ کرتا تو اسلام آدھائی کورٹ کو ایک ہفتے کا ٹائم دے دیتی ہے ایک ہفتے کے بعد جب وہ درخواست خارج کریں گے تو پھر معاملہ آئی کورٹ میں سپریم کورٹ تک جائے گا اور ان سیاسی جماعتوں کے خلاف یہ معاملہ آگے بڑھے گا چونکہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کیا اور الیکشن ایکٹ کے مطابق اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی دوسری جانب الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضری اور غیر حاضر رہنے والے افسران کے خلاف تعدیبی کاروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے انتخابی ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کے خلاف تعدیبی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے سرویس جرنل ایڈمنسٹیشن اینڈ کوارڈینیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک مراصلہ جاری کیا ہے یہ الیکشن کمیشن کا تھا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو عملہ مہیا کرنا صبحی حکومت کی ذمہ داری ہے تمام محکموں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی انتخابی ڈیوٹی کے لیے موجودگی کو یقینی بنائیں غفلت برتنے پر نہ صرف موطل کیا جائے گا بلکہ تعدیبی کاروائی یعنی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں مراسلے میں سفارش کی گئی ہے کہ غفلت برتنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف فلف اور کاروائی کی جائے میں نے آپ کو سندھ کی بارہ ملازمین کا بتایا تھا کہ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے دیسٹرک ریٹرننگ افسر نے ان کو انتخابی ذمہ داریوں کے لیے ان کے ذمہ داریاں آئیت کی گئی تھی لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں پر پہنچے نہیں تھے اور اس بنیاد پر یہ ساری کی ساری جو کاروائی ہے وہ شروع کی گئی تھی اور یہ جو معاملہ ہے وہ شروع کیا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے ان معاملات کو چونکہ جب ریاست کے لیے انتخابات کی جو ڈیوٹی ہے وہ ریاست کے لیے ہے اور سرکاری ملازمین ہیں ان کی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اگر کسی سرکاری ملازم کو اور وہ امانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں اگر آپ امانداری سے ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسی کاروائی آپ کے خلاف کی جاتی ہے تو بھر تو پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھائی ہے لیکن ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا جیسے انتخابات میں حصہ لینا یا ووٹ ڈالنا یہ آئینی ذمہ داری ہے اور اگر ہم آئینی ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو فرض ہے وہ نہیں نبھا رہے اسی طریقے سے اگر کوئی ملازمین ہے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو وہ ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی انتخابی مہم کی اجازت اور حراسہ کرنے سے روکنے کی درخواستوں پر سمات ہوئی اور آج آخری دن ہے آج ہی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ فیصلہ دیا گیا شعیب شاہین اور علی بخاری کی درخواستوں پر فیصلہ ہوا دورانے سمات شعیب شاہین نے کہا کہ پولیس ہمارے سپورٹرز کو اٹھا کر کہتی ہے کہ پیٹی ایسی الگ ہو جاؤ ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کسی اور جماعت میں شامل ہو جاؤ فون کالز کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر جلسہ کیا تو پرچہ ہو جائے گا علی بخاری ایڈوگیر نے کہا کہ جو الیکشن مہم اور جلسے ہونے تھے وہ تو ہو گئے آج آخری دن ہے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کالز کر کے ڈرائیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنی درخواستیں آئی ہیں اسی دن کاروائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں کوئی ایسی شکایت بچی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی لیول پلینگ فیل نہیں دی گئی یا حراسہ کیا گیا ہے تمام اوکے کی ریپورٹ ہے الیکشن کمیشن نے آجی اسلام آباد کو معاملہ دیکھنے کا بھی حکم دیا ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ ایک سو بارہ امیدواروں میں سے صرف دون الزامات لگائے ہیں جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے مسکراتے ہوئے رماغ دیئے کہ انہی کی شکایت آنی ہے جن کو مسئلہ ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی شکایت آنی ہے باقی امیدواروں کو شکایت نہیں ہے وہ کیوں آپ کو درخواستیں دیں گے تو انہوں نے کہا کہ تو ان کی ہی شکایت آنی ہے نا اور کس کی آنی ہے یہ آمیر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے رماغ دیئے اسلام بادائی کورڈ نے پولیس کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی پی ٹی ای امیدواروں اور کارکنان کو حراسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے وکیل شعب شاہین اور علی بخاری کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس آمیر فاروق نے رماغ دیا کہ دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بالکل بھی مناسبات نہیں ہے آپ ذمہ دار افسر ہیں اس لئے آپ کو طلب کی ہے دوسری صورت میں ہم آئی جی اور سیکرٹی داخلہ کو طلب کریں گے الیکشن کمیشن صاف اور شفاف اندخابات کروانے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ تمام چیزوں کو اپنے اختیارات کے تحت کیوں نہیں دیکھ رہے رات ٹی وی پر دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا ہے چھوٹا سا اسلام آباد ہے یہاں آپ کاروائی کیوں نہیں کر سکتے اب اندخابی مہم تو آج ختم ہو جائے گی جس پر علی بخاری نے کہا کہ پھر پولنگ ایجنٹس کو اٹھانے کا فیز شروع ہوگا عدالت نے پولنگ ایجنٹس سمیت اسلام آباد ہے کوڑنے حراسہ کرنے سے رکھتے ہوئے سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو ڈسپوز آف نہیں کیا تاکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اسی میں سی ایم فائل کر لیں اور سی ایم فائل کر کے وہ عدالت سے رجوع کر لیں اور عدالت نے اس وجہ سے ان کی درخواست کو ڈسپوز آف آج نہیں کیا ان کی جو یہ استعداد اس کو منظور کیا پولنگ ایجنٹس کو کارکنان کو امیدواروں کو حراسہ کرنے سے روک دی اور مقاعدہ طور پر عدالت نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے اور پولیس حکام سے کہا کہ آپ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے نہیں نبھائیں گے تو ہم پھر آئی جی کو بلائیں گے ہم سیکرٹری داخلہ کو بلائیں گے تو یہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں اس درخواست پر سمات ہوئی دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان ان کی درخواست پر بھی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے سمات کی اب ان کو دو مقدمات میں نوٹس جاری ہوئے تھے دو انکوائریز ہیں ایک انکوائری تھی سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ایک انکوائری تھی جو انٹی ٹیررزم ونگ ہے ایک میں تھا کہ ملکی سلامتی اور ریاست کی سلامتی قومی سلامتی کے خلاف کوئی بات کی اور اس منعات میں انکوائری شروع کی گئی ہے اور ایک تھا کہ جو سائبر کرائم میں وہ ملوث ہیں اور اس منعات پر ایک انکوائری شروع کی گئی اور درخواست ان کو نوٹس جاری کیا گیا انہوں نے دو درخواستیں دائر کی دونوں انکوائریز کو الگ الگ چیلنج کیا دونوں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہوئی چیف جسٹس اسلام آدھائی کو نے اس کے اوپر سماعت کی دونوں درخواستوں میں یہ موقع اپنایا گیا کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اور ان کی چونکہ وہ سیاسی جماعت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی بہن ہیں اور وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتی ہیں اور انہوں نے کوئی بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے بات نہیں کی ان کو حراسہ کرنے کے لیے انتخابات سے پہلے اس طرح کے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے سماعت کی چیف جسٹس آمر فاروق نے علیمہ خان کی دو درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ایف وی اے کو آئیندہ سماعت تک علیمہ خان کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کی ہے علیمہ خان کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ایف وی اے سائبر کرائم سرکل کا دو فروری کا نوٹس مطل کیا جائے جبکہ ایف وی اے کو علیمہ خان کے خلاف شواعد اور ریکارڈ فرام کرنے کا حکم دیا جائے عدالت ایف وی اے کے نوٹس کو کلندم بھی قرار دے درخواست گزار نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ ایف وی اے نوٹس سوشل میڈیا پر دیکھا ہے جو تاحل درخواست گزار کو محصول نہیں ہوا انکوائری کا مطل یا شکایت آج دن تک علیمہ خان کو فرام نہیں کیا گیا ایف وی اے نوٹس کی آرہ میں درخواست گزار کو حراسہ کرنا اور انتقام کا نشانہ بنانا ہے شفاف انداز میں انکوائری کی صورت میں علیمہ خان شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہے درخواست میں ایف وی اے کو فریق بنایا گیا تھا جبکہ دوسری جانب آج چونکہ گیارہ بجے دن گیارہ بجے سائبر کرائم جو انٹی ٹیرزم ونگ ہے ایف وی اے کا وہاں پیش ہونا تھا تو ایف وی اے کے مطابق علیمہ خان انکوائری کے لیے مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ اوپر گزر جانے کے باوجود ایف وی اے ہیڈکوارٹر نہ پہنچیں جبکہ ایف وی اے ہیڈکوارٹر کے انٹی ریجسٹر پر علیمہ خان کا نام بھی موجود تھا ایف وی اے کاؤنٹر ٹیرزم ونگ نے ان کو آج کے لیے طلب کیا ہوا تھا اور ان کے خلاف جو انکوائری نمبر چار سو چوبیس کے لیے ایک سو ساٹھ سی ار پی سی کتائز ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا بہرحال اب اسلام بادائی کورٹ نے کاروائی سے روک دیا ہے چونکہ اب کاروائی سے روک دیا ہے تو اس وجہ سے فی الحال وہ ایف وی اے جواب جمع کروایا گیا اسلام بادائی کورٹ میں اور پھر اس کے بعد اسلام بادائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی دونوں جو انکوائریز ہیں اور دونوں نوٹس ہیں ان کو موطل کر کے کاروائی روک دی ہے اللہ پاک پاکستان کا میوناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد